عظیم منگول فاتح چنگیز خان اگارہ سو باسٹھ کے قریب پیدا ہوا اس کا باپ ایک معمولی سردار تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام تیموجن رکھا جب تیموجن نو سال کا ہوا تو اس کے باپ کو قبیلہ کے چند لوگوں نے قتل کر دیا اگلے کچھ سال خاندان کے بقیہ لوگ خوف و خطر میں رہے یہ اس کی زندگی کا بہت ہی برا آغاز تھا تیموجن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے بہت سی مشکلوں سے گزرنا پڑا 1177 میں اپنی نوجوانی کے دن میں دشمن قبیلے کے دھابے پر گرفتار ہو گیا پھر اسے قید میں رکھا گیا چنگیز خان نے گلامی کے دوران میں اپنے دشمنوں میں سے ایک کو اپنا دوست بنایا اور اس کی مدد سے فرار ہو گیا اس کی ترقی کا آغاز یہیں سے شروع ہوا آگے کئی سالوں تک منگول قبائل میں ہلاکت خیز جنگ جاری رہی جس کی ویہ سے تیموجن نے عظمت کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور شمالی چین پر مسلسل حملے کرتے رہے تیموجن سے پہلے بہت سے قبیلے اپنی طاقت کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدان میں دکھاتے رہے تیموجن نے ان تمام قبائلوں کو مرکزی قیادت کے تحت متحد کر لیا بارہ سو چھے میں منگول سرداروں کے ایک اجلاس میں تیموجن کو چنگیز خان اور کائناتی شہنشاہ کا خطاب دیا گیا چنگیز خان نے جن فوجوں کو جمع کیا تھا ان کے ذریعے چین سلطنت خوارزم سلطنت پریورش پر حملہ کر کے ان کو ہلاک کر دیا اور سمرقند بخارہ اور دوسری بہت سی ریاست اور شہروں پر قبضہ کر لیا چنگیز خان جنگ گیتنے اور سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے بہترین اور بعض دفعہ بیب و غریب منصوبہ بناتا تھا چنگیز خان جن علاقوں کو فتح کرتا تھا اس پر قبضہ پر قرار رکھنے کے لیے وہاں کے حکمران خاندان میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیا کرتا تھا اس کے بعد وہ اپنے دامات کو میدان جنگ میں بھیج دیا کرتا تھا تاکہ ان کی غیر موجودگی میں حکومتی کام اس کی بیٹیاں سنبھال سکے دماد اکثر جنگوں میں مارے جاتے پھر اس کی بیٹیاں حکومت کرتی جنگوں میں اکثر چنگیز خان اپنی فوجوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر ظاہر کرتا چنگیز خان علاقے میں اپنی زیادہ تعداد کی افواہیں پھیلا دیتا اور گھوڑوں پر لکڑی کی ڈمی بٹھا کر دشمنوں کو خوف میں ڈال دیتا چنگیز خان بے رحم ظالم وحشی سنگدل بادشاہ تھا ایک وقت ایسا آیا کہ منگول مشرقی ترکستان سے لے کر شام و فلسطین تک تقریبا پوری اسلامی دنیا پر قابض ہو چکی تھی صرف چنگیز خان کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد لگ بھک چار کڑور یعنی اس وقت دنیا کے کل آبادی کے پانس سے دس فیصد حصہ چنگیز خان کے ہاتھوں ختم ہوا یہ کڑوروں لوگ توپوں بموں ایٹم بم کے دھماکوں سے نہیں بلکہ تلواروں اور بھالوں سے کاٹ اور چیر کر ختم ہوئے لیکن جہاں ایشیا اور ہندوستان میں یہاں تک کے مغرب میں بھی چنگیز خان کو دہشتگرد سمجھا جاتا ہے وہیں منگول اس کا بہت احترام کرتے ہیں اور اسے قومی ہیرو مانتے ہیں منگولیا میں چنگیز خان کی تصویر کرنسی نوٹوں پر موجود ہے ہوای اٹھہ بھی انہی کے نام پر ہے اسی طرح اور بھی بہت کچھ دنیا کو برباد کرنے کے بعد جب چنگیز خان کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنی لاش کو خفیہ جگہ دفنانے کی وسیعت کی بتایا جاتا ہے کہ اس کی لاش کو دفنانے کے بعد ایک ہزار سپائیوں نے اپنے گھوڑے اس کی قبر پر دوڑائے تھے تاکہ قبر کا نام و نشان مٹ جائے یہی نہیں بلکہ جن لوگوں نے گھوڑے دوڑائے یا جن کو پتا تھا اس قبر کے بارے میں ان سب کو قتل کر دیا گیا اور بعد میں قتل کرنے والوں نے بھی خودکشی کر لی تاکہ یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے آج آٹھے صدیہ گزر گئی مگر جدید دور میں بھی بہت ریسرچ کیا گیا لیکن چنگیز خان کی قبر کا آز تک کچھ پتا نہیں چلا